نمشکار دوستوں لہسن صرف کھانے کا سواد ہی نہیں بڑھاتا بلکہ اسے کے انیک ہیلڈی فائدے بھی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لہسن کی ایک کلی کتنے روگوں کو ختم کر سکتی ہے یہ کئی بیماریوں کی روگ تھام اور اپچار میں پرباوی ہے کچھ بھی کھانے یا پینے سے پہلے لہسن کھانے سے طاقت بڑھتی ہے یہ ایک مہتوپورن پرکرتک انٹی بائیوٹک کی طرح کام کرتا ہے آئر وید میں لہسن کو جوان بنائے رکھنے والی اوشدی مانا گیا ہے ساتھ ہی یہ جوڑوں کے درد کی بھی اچوک دوا ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لہسن کھانے سے ہونے والے کچھ ایسے ہی فائدوں کے بارے میں ہائی بی پی سے بچائے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ لہسن کھانے سے ہائپرٹینشن کے لکشنوں سے آرام ملتا ہے یہ ناکیول بلڈ سرکولیشن کو نیمت کرتا ہے بلکہ دل سے سمبندد سمسیاؤں کو دور کرتا ہے ساتھ ہی لیور اور متراشے کو بھی سچار روپ سے کام کرنے میں سہائک ہوتا ہے ڈائریا دور کرے پیٹ سے جڑی بیماریوں جیسے ڈائریا آدھی کے اپچار میں بھی لہسن رامبان کا کام کرتا ہے کچھ لوگوں کو تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ لہسن تدریقاؤں سے سمبندد بیماریوں کو دور کرنے میں بہت لاپکاری ہوتا ہے لیکن کیول تبی جب اسے کھالی پیٹ کھایا جائے بھوک بڑھائے یہ ڈائجسٹیف سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے اور بھوک بھی بڑھاتا ہے جب بھی آپ کو گبرہت ہوتی ہے تو یہ پیٹ میں ایسیڈ بنتا ہے لہسن اس ایسیڈ کو بڑھنے سے روکتا ہے یہ تناف کو کم کرنے میں بھی سہائک ہوتا ہے ویکلپک اپچار جب ڈیٹاکسیفیکیشن کی بات آتی ہے تو ویکلپک اپچار کے بارے میں لہسن بہت پرباوی ہے لہسن شریر کو سکش مجیووں اور کیڑوں سے بچاتا ہے انیک طرح کی بیماریوں جیسے ڈائیبٹیز، ٹیوبز، ڈپریشن اور کچھ انیک طرح پرکار کے کینسر کی روکتھام میں بھی یہ سہائک ہوتا ہے شوہ سنتنتر کو مضبوط بنائیں لہسن شوہ سنتنتر کے لیے بہت لاپدائک ہوتا ہے یہ استعمانی مونیا، زکام، برونکائٹس، پرانی سردی، فیفڑوں میں جماف، کف آدھی کی روکدام وہ اپچار میں بہت پرباوشالی ہے ٹیوبرکولوسیس میں لاپکاری ٹیوبرکولوسیس میں لہسن پر ادارت اس اپچار کو اپنائیں ایک دن میں لہسن کی ایک پوری گانٹ کھائیں ٹی بی میں یہ اپائے بہت اثردار ثابت ہوتا ہے تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک